روحانی وظائف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا چینل روحانی وظائف آپ کے تمام تر مسائل کے مدنظر وظیفے پیش کرتا ہے لہٰذا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تمام تر دیکھنے والوں سے ایک وزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو سے آگائی حاصل کر سکیں آج کا ہمارا وظیفہ جس چیز کے متعلق ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت بڑی آفت کے طور پر سامنے ہے جی ہاں آپ جان گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کرونا وائرس جو ایک لاعلاج مرض کی شکل میں سامنے آ رہا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیں گے اور اس کی علامات بھی بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچنے کے لئے وظیفہ بھی بتائیں گے زندگی اللہ تعالیٰ کا انمول توفہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہر انسان پر فرض ہے کرونا وائرس چین میں پایا گیا ہے چین کی عبادی ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ ہے چین کے شہر پوہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 2019 NCOV کہا جا رہا ہے ایسا خطرناک وائرس جس کی اب تک انسانوں میں تشخیص نہیں ہوئی کرونا وائرس وائرس کی اس دنیا سے ہے جس کی طرح کے چھے وائرس پہلے موجود ہیں اور یہ ساتھوں وائرس ہے جس کی تشخیص ہوئی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ کوئی نیا وائرس ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ جنوروں سے آیا ہے یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اس وائرس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بخار اور خانسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ کے اجزاء پر اثر کرے گا اس سے نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے لئے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی رکنے کے لئے کوئی علاج موجود ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے متاثرہ شخص سے دور رہیں اور ماسکہ استعمال کریں در حقیقت ہمارا دین ہمارے لئے مشل راہ ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا بشک وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں حرام اور حلال کا فرق انسانی زندگیوں کو بچانے کا بہترین حل ہے قرآن پاک ایک نسخہ کیمیا ہے اس میں ہر چیز سے اگاہی دی گئی ہے اور ہر مشکل کا حل بھی بتایا گیا ہے کرونا وائرس در حقیقت چمگا در چوہے اور سامپ کی وجہ سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے چین کے لوگ سامپ چمگا در اور چوہے کھاتے ہیں اور ان کا سوپ پیتے ہیں اس لئے یہ وائرس ان میں پایا گیا ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور حرام اور حلال کا فرق جانتے ہیں لیکن ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمارے دین کی سچائی اب دنیا کے سامنے آئے گی کیونکہ سائنسی تشخیص سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حرام چیزیں واقعی میڈیکلی طور پر انسانی زندگیوں کے لیے نہ صرف نقصان دیں ہیں بلکہ جان لیوا ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے پاکستان کے تمام بیرونی ائرپورٹس اور سی پورٹس پر چیکنگ کے لیے سیل بنائے گئے ہیں جو باہر سے آنے والے افراد میں اس وائرس کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں ماس کا استعمال اس سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے اور ہم اللہ کی کلام پڑھنے سے ہر موزی مر سے بچ سکتے ہیں ہمارا آج کا وظیفہ یہی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک تالس مرتبہ آیت الکرسی پڑھئے اور اپنے اور اپنے پیارے بچوں پر پھونک دیجئے اس کے علاوہ آپ ایک تسبیح یا عظیموں کی بھی پڑھ سکتے ہیں جو روزانہ آپ بلا ناغہ پڑھئے اور اس وائرس سے بچنے کے لیے آپ حفاظت کی دعا کیجئے جو یہ ہے اس کو دوبارہ غور سے سنیے ایک دفعہ دوبارہ سنیے اس کا ترجمہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے آفیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور فضیلت عطا فرمائی مجھے بہت سوم پر اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا آمین بشک اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات دلانے والا ہے آپ اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اس آفت اور محلق مرد سے دور رہیے اس وظیفے کو ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی حفاظت میں رہیں اور دوسروں کے لئے بھی دعا خیر کرسکیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا اور شیئر کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے لہذا آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ في امان اللہ موسیقی